فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی کے وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر دیامر بھاشا ڈائم پی پنڈ ریزنگ کے لئے شکاگو میں یہ پروگرام ملاقیت کیا گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈائم کے لئے یہاں کے کمیونٹی نے سیون ہنڈریٹ فورٹی ڈالرز سیون ہنڈریٹ فورٹی ڈالرز دی ہیں میں جاوید صاحب سے پوچھنے چاہتے ہیں جاوید صاحب آپ آئے ہیں پاکستان سے اور دیامر بھاشا ڈائم کے لئے یہاں پر آپ آئے آپ بتائیں کہ کمیونٹی بہت ہی زبدیس ریسپونس ہے یہ جو فلو ہے لوگوں کے جذبے کا حمد کا لگن کا محنت کا یہ فلو مینج کرے گا واتر فلو کو اور یہ اگر جذبہ رہا تو انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک نہیں دس ڈیمپس بنائیں گے امریکہ نے بہت کمال پاکستانی پوری دنیا میں ہے یہاں امریکہ میں بھی اوورسیس پاکستانی سے بہت ہی زبدست چیف جسٹس صاحب کی جو گول ہے اور پرمیسٹس صاحب کی اس پہ جو لب پیکٹ آئے بہت زبدست کانٹریبیوشن ہے اور اوورسیس پاکستانی سے یہ میں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جیمپ نو سال میں نہیں پانت سال میں بن جائے گے مجھول فیصل جاویز صاحب پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں دیامر بہت شاہر ڈیمپ کی فرنڈ ریزن کے لیے سیون ہنڈ ڈیمپس پر تک جمع ہو چکے پاکستانی کمیوٹی کی جانب سے ان کا کہہ رہا ہے کہ دیامر بہت شاہر ڈیمپ ہو کوئی بھی ڈیمپ ہو بن کر رہے گا اس وقت یہاں پر پاکستانی امریکن کمیوٹی کے ہم رسپونس دیکھ رہے ہیں سب لوگ موجود ہیں سب لوگ یہاں پر آئے ہیں سب نے دل کھول کے اتی کہ پاکستان میں ڈیم بنے پاکستان کا پانی کا مسئلہ ہالو اور اسی جس کے میں یہاں پر آئے ہیں میرا ریکارڈڈ ویڈی اوڈے کو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سب پاکستانی کمیوٹی نے بڑھ جڑ کر اس وقت لیا ہے سب اس نے کہ دیامر بہت شاہر ڈیمپ کی فانڈ ریزنگ کا اپروگرام شکاہگو میں دیامر بہت شاہر ڈیمپ کی فانڈ ریزنگ کا ہے یہ پروگرام اور اس وقت جاری ہے پاکستانی کمیوٹی نے بڑھ جڑ رسلی ہے مزار آفیزادا ہمیں بہت شاہر ہی ہے سبینہ قطری ہمیں بہت شاہر ہی ہے غلام علی ہمیں بہت شاہر ہی ہے احمد علی ہمیں بہت شاہر ہی ہے ارسلان حفیظوں میں بہتر فرنڈز بہتر کر رہے ہیں اور پاکستانی کمیلٹی نے جس طرح دیامر بہشا ڈیم کے لئے کھل کر اتیار دیئے ہیں ایک بہت بڑا فکر ہے سیون ہنڈرڈ پورٹی تاؤزنڈ ڈالرز اس سے ہم طبق کو رکھتے ہیں کہ دیامر بہشا ڈیم بن سکے کام اور پانی کا مسئلہ جو ہمارے وطن میں وہ دون ہو سکے گا